یہ دوہزار بائیس کی بات ہے اوپن اے آئی کمپنی کے سی ایو سی ایو سیم آلٹمنڈ نے آرٹیفیشل انٹیلیجن سوٹویر چیٹ جی پی ٹی مطارف کرایا اس اے آئی سوٹویر کے لانچ ہوتے ہی کمپنیز کو اپنے فیوچر کی فکر پڑ گئی چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں گوگل نے بھی ایک سوٹویر بارڈ مطارف کرا دیا مگر دوہزار بائیس اور دوہزار تیز کے عرصے میں چیٹ جی پی ٹی نے کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سوٹویر انسٹرکشنز کو انسانی ذہن کی طرح پک کرتا تھا اور نائنٹی پرسنٹ آپ کو وہی جواب دیتا تھا جس کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی مگر ایک مسئلہ تھا کہ اس میں ریزلٹ صرف دوہزار بائیس کی انفارمیشن تک آتا تھا چونکہ گوگل نے خود کو منوانے کے لیے ایک لمبا عرصہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں سرف کیا تھا تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی کا اے آئی سوٹویر آئے اور گوگل کی مارکیٹ ویلیو کو ہمیشہ کے لیے ڈاؤن کر دے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا گوگل کے نیو آرٹیفیشل سوٹویر لانچ ہونے کے بعد جس نے چیٹ جی پی ٹی کے اپ ڈیٹ ورزن فار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے گوگل نے اپنے نیو اے آئی سوٹویر کا نام رکھا ہے جیمینائی یہ ایک ایسا سوٹویر ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب کر لی ہے جیمینائی 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 کو آپ ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو اور ایمیجز کے ساتھ انسٹرکشن دے سکتے ہیں جیمینائی کو تھری ورزن میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا جس میں جیمینائی نینو نارمل یوز کے لیے اور جیمینائی پرو براؤڈ ٹاس کے لیے ہے یہ دونوں ورزن پبلک کر دیے گئے ہیں مگر جیمینائی الٹرا جو کہ ہائیلی کمپلیکس ٹاس کے لیے ہے یہ ابھی پبلک نہیں کیا گیا زندگی کا کوئی بھی کام ہو آپ اس سے ہلپ لے سکتے ہیں حتیٰ کہ پروگرامرز کے لیے اس میں الفا کوڈ ٹو کا آپشن دیا گیا ہے جس میں کمپیوٹر کے بڑے بڑے پروگرامز چند لمحوں میں حل ہو جائیں گے چاہے سی پلس پلس اور جاوہ ہو یا پائیثن جیسی مشکل لینگویج آپ اس کو وائس میں کمانڈ دیں گے تو یہ آپ کو وائس میں ہی آنسر دے گا کسی آرٹیکل کا لنک دے کر اس کا تھیم جاننا چاہتے ہیں تو یہ جیمینائی اس آرٹیکل کو خود بخود ریڈ کر کے اس میں سے آپ کو تھیم بنا دے گا آپ اس کے سامنے کوئی بھی تصویر ایڈ کریں تو یہ اس کی پوری تفصیل آپ کو مہیا کر دے گا نائس آپ کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اس کا ہر سٹپ گائیڈ کرے گا ایم ایم ایل یو جو کے سوٹویر ایکزیمینر بینچ مارک ہے اس نے اسے ایک انسان جتنا ایکسپرٹ کہا ہے جیمینائی اور چیٹ جیپیٹی فور کو جب 57 تاسک سے جج کیا گیا جس میں میتھ یو ایس ہسٹری کمپیوٹر سائنس جیسے سبجیکٹ شامل تھے تو جیمینائی نے 90% سکور لیے اور چیٹ جیپیٹی فور نے 86.4 سکور حاصل کیے الفا کوڈ ٹو کو ڈیپ مائنٹ کمپنی نے تیار کیا ہے یہ گوگل کی پیرنٹ کمپنی ہے جو کہ 2010 میں بنائی گئی تھی یہ وہی کمپنی ہے جس نے الفا گو سوٹویر ڈیزائن کیا تھا یہ چائنیز بارڈ گیم گو کے لیے بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا کوئی سوٹویر انسانی برین کو ہرا سکتا ہے 2016 میں الفا گو کا مقابلہ گو گیم کے ورڈ چیمپین لی سیڈول سے ہوا جس میں الفا گو کی جیت ہوئی الفا گو دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرام گیم تھی جس نے انسان کو ہرایا تھا یہ تھا ڈیپ مائنٹ کمپنی اور الفا گو کا تعرف اب واپس آتے ہیں الفا کوڈ ٹو کی طرف اس کی کیپیبلیٹی کا اندازہ لگانے کے لیے اسے اور چیٹ جیپیٹی فور کو سوٹ ٹیسٹ میں سے گزارا گیا جس میں پائیتن، سی پلس پلس اور جاوا جیسی لینگویجز شامل تھی تو الفا کوڈ ٹو ہی پہلے نمبر پہ رہا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سیلف لرننگ کرتا ہے تاکہ دی گئی کمانڈ کا بہتر سے بہتر جواب دیا جا سکے یہ صرف الفا کوڈ ٹو کی ہی نہیں بلکہ جیمینائی سوفٹ ویر کی بھی خوبی ہے جیمینائی میں سائبر اٹیک کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے آپ انڈرائیڈ 14 ورجن کی ڈیوائسز میں جیمینائی سوفٹ ویر کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن سے بڑی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں اسٹوفی کی نیکسٹ ویڈیو میں